مالک کی پیاری ساسنگ جیو انسان اس دنیا میں سکھی رہ سکتا ہے پرمانند کی لجتیں لے سکتا ہے اور اس کے لئے ساسنگ میں آنا سن کے عمل کرنا عطی جلولی ہے انسان ساسنگ میں آئے گا تب ہی سنے گا اور سنے گا تب ہی عمل کر پائے گا تو سب سے جلوری ہے ساسنگ سنو اور عمل کرو سن کے جب تک آپ عمل نہیں کرتے تب تک مالک کی گرپا پاتھر آپ نہیں بن سکتے دکھاوا ڈھوم مالک کو کبھی خوش نہیں کر سکتے کئی بار کسی کی کہی بات کوئی کہاوت روحانیت میں بڑی فٹ بیٹھتی ہے ایک کہاوت پنجابی میں کہی جاتی ہے کتے سائیاں تھے کتے بدائیاں یہ روحانیت میں بلکل نہیں چلتا دماغ کہیں اور کرم کچھ اور کرنا کچھ اور دکھانا کچھ اور مالک کو کبھی وہ آدمی نہیں پاسکتا وہ دوگلا ہی رہتا ہے دنیا میں بھی اسے کوئی لوگ پسند نہیں کرتا اور مالک کی درگاہ میں بھی اس کو دکار دیا جاتا ہے کبول نہیں کیا جاتا اس لیے ایک کے بنو اور ایک وہ جو ہمیشہ ہی ایک ہے دو کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی دو ہوگا اور وہ ہے اوم حری اللہ وحی گروہ گوڑ خدا رام صدگی وہ ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا کروڑوں نام ہیں اس کے عربوں نام ہیں اس کے تو اس کا بننا پڑے گا اوروں کا دھیان چھوڑنا ہوگا یہ نہیں کہ پار ٹائم جوب جب جرورت نہیں تو مالک نہیں اب جرورت ہے تو گرو گرو یہ نہیں چلتا روحانیت میں ایک رس ہونا پڑتا ہے ایک جیسے رہنا پڑتا ہے مالک کیلئے تڑپتے ہو تو مالک کیلئے ہی تڑپو یاری دوستیاں یہ دنیاوی عشق سے بچنا ہوگا اور اگر دنیاوی عشق کرتے ہو تو مالک سے دور چلے جاتے ہو ہمارا کہنے کا مدلو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے پیار نہ کرو پیار کرو بے گرج نہیں سوارت پیار کرو جس رشتے کے لیے آپ جڑے ہیں پتی پتنی کا رشتہ ماں بیٹے کا رشتہ ماں باپ کا رشتہ بہن بھائی کا رشتہ جیسا بھی کوئی رشتہ ہے اس کے لیے جو بھی آپ کا فرض ہے جو بھی کرتب ہے اس پیار کا نروہ کرو اتی نہیں ہونی چاہیے اتی اگر کرنا چاہتے ہو تو بھگوان صدقر مولا کے پیار میں کرو اگر کر سکتے ہو کیونکہ وہ اتی ہونے ہی نہیں دیتا اس کے پیار جہوں جو کرتے جاؤ گے جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی دیامر رحمت اس کا برستا جائے گا اور نوری سگروف کے درشن ہوتے جائیں گے خوشیوں سے آپ لوریج ہوتے جائیں گے پر جسے وہ دیتا ہے اسے دیکھتا بھی ہے جسے پیار لٹاتا ہے اجماتا بھی ہے پر اگر اجمانے میں ہی کس کے جاؤ تو مالک کہاں سے ملے گا کئی لوگوں کا اپس میں دو کا تین کا دو کا پانس کا سات کا اتنا پیار ہوتا ہے اتنا پیار ہوتا ہے کہ روٹی اچھی نہیں لگتی سونا مشکل ہو جاتا ہے کام دندہ اچھا نہیں لگتا جب تک دونوں تینوں چاروں پانچوں ساتوں آٹھوں سات نہ ہو کہیں اتنا پیار مالک سے کیا جائے کہ مالک تیرے بھینا مجھے چین نہیں آئے گا نیند نہیں آئے گا سمن کرے تڑفے شاید مالک اس تڑف سے آدھی تڑف میں بھاگا چلا آئے پھر اس کے لئے نہیں تڑفتے لوگ ایک دوسرے کے پیار میں عشق میں تڑفتے ہیں پاگل ہوئے رہتے ہیں پگلا جاتے ہیں اندریوں کا بھوگ بلا تھوڑا سوات اس کے لئے اندے ہوئے رہتے ہیں سب بشتے رہتے ہیں باقی سب ایک کنارے لگا دیتے ہیں تو ایسا پیار آپ کے لئے گھاتک ہے آپ کبھی سکھی نہیں رہ سکتے چین نہیں آئے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں تقرار ہوگی کہیں نہ کوئی جھگڑا ہوگا ہمیشہ تو بیچار ملے نہیں رہ سکتے اور جیسے جھگڑا تقرار ہوگا تو پھر ایک دوسرے کے ساری کمیان گاؤ گے اور جب کمیان گا دی تو ایک دوسرے کے اندر جھگم ہو جائیں گے آپ اس میں جڑو گے نہیں کیا فائدہ اس اللہ رام مالک بہیگرو گوڑ خدا رب سے سچا پیار جوڑو وہ اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی دونوں جہان میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا ہمیشہ ہاتھ پکڑ کے رکھے گا